اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی تو دیکھئے ہو گئی یہ صبح تو آج صبح کے ناشتے میں میں بنانے جاری ہوں چیز وڑا تو یہاں پر نا پہلے میں نے بٹاٹے کو دو تکڑا کر کے کوکر میں دال کر رکھ دی ہوں اور یہاں پر رکھی ہوں چائے تو میں بولی چائے جب تک پک جائیں گی جب تک بٹاٹے بھی بوائل ہو جائیں گے تو یہاں پر میں نے بڑے کوکر میں رکھ دی کیونکہ کوکر میں نا وہ جلدی دو سٹی میں بٹاٹے بوائل ہو جاتے تو یہاں پر میری چائے بھی پک رہی ہے اور میں بس اٹھی ہوں اور پہلے یہ کام کری ہوں اور ابھی میں جاری برش کرنے کے لیے اور یہاں پر میری ڈیزی بھی اٹھ گئی ہے میرے ساتھ میں تو یہاں پر دیکھئے میں نے تیاری کری جیسا کہ بٹاٹے بوائل ہو گئتے تو اس کو چھیل کے رکھی اور ہری مرچی اور لسٹن میں نے دردرہ سا پیس لیتی اور ایک پیاز اور رائی تو ایچلی میرے پاس کڑی پتہ نہیں تھا اس کے لئے میں نے کڑی پتے کا کڑی پتہ ڈال ہی نہیں تو پہلے شروع یہاں پر میں نے پیاز ہلکی سی لال کرنے کے لیے رکھ دیتی اور یہاں پر اس کے بعد میں پھر رائی اور ہری مرچی اور لسٹن جو میں نے کھوٹی تھی دردرہ سا وہ بھی اس میں ہی دالنا ہے پہلے تو ہلکا سا پیاز فرائے ہونے دینا ہے زیادہ لال نہیں کرنے کا اپنے کو پیاز تو یہاں پر میں نے نا ہری مرچی لسٹن جو کھوٹی تھی رائی وہ بھی ڈال دی اور ہلکا سا اس کو فرائے کر کے جو بٹاٹے بوائل ہو گئے نا وہ بھی اس کے اندر ہی دالنا ہے تو دیکھئے یہاں پر نا ہو گئے اچھے سے ہلکا سا فرائے تو میں نے جو بٹاٹے بوائل کرے تھے نا تو میں نے اس کے اندر دالی اور نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے میں تو نمک بہت کم یوز کرتی لیکن پھر بھی آپ لوگ بھی نمک اپنے حساب سے یوز کریں کیونکہ کھارا ہو جاتا نا تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے تو یہاں پر میں نے میکس کر کے رکھ دی ہوں بٹاٹے اور یہاں پر چیز تو جو امور چیز تھی نا اس کے میں نے پیز بنا بنا کے رکھی تو ابھی دیکھئے میں نے یہاں پر سادے وڑے تو ہر کوئی کھاتا تو آج میں سوچی کیوں نہ کچھ الگ طریقے سے یہ میری سٹائل سے میں نے بنائی ہوں چیز وڑے تو یہاں پر ایک ایک کر کے سب بنا کے میں دیکھئے ایسے رکھنا ہے اس کو اور پھر ایک ساتھ میں فرائے کر لینا ہے تو ایک ایک کر کے میں سب وڑے ایسے بنا کے رکھ دوں گے ایک ساتھ میں اور اس کے بعد میں تاکہ آرام سے فرائے کرنے کے لئے ہو جائے گا کیونکہ بیٹھ کے میں پہلے یہ سب بنا کر ایک پلیٹ میں رکھ دی ہوں اور ابھی بس فرائے کرنا ہے اس کو تو دیکھئے یہاں پر تھیل گرم ہو گیا تھا اور میں نے پھر وڑے فرائے کر لیوں یہاں پر تو یہاں پر وڑے ہو رہے ہیں ریڈی اور ابھی بس گرم گرم چیز کے ساتھ تو ماشاءاللہ دیکھیں کتے اچھے سے بنے اور چیز بھی تو یہاں پر مہک کر رہی ہے چھٹنی جو بنانا تھا وڑے کے ساتھ تو اس کی تیاری تو ہری مرچی لسون اور تمہاتر پودینہ اور کوت میر